بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر سیون اور اس میں مختلف کریکٹر سٹکس دیکھیں گے جو ورکنگ میں ضرورت ہوتی ہے کسی بھی آئی سی چپ جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی گیٹس کے حوالے سے تو سب سے پہلے سپلائی ہے ڈی سی وولٹیج ٹی ٹی ایل فائی وولٹ پہ کام کرتا ہے اور مختلف اس کی سیریز آئی ہیں جس میں سے سکس ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیوائسیز وہ کریکٹرائز کیا گیا ہے اور وہ اس طرح سے سیون فور سیون فور ایس سیون فور ایس ایڈوانس شوٹ کے شوٹ کے اور لو پاور اڈوانس پاور فاسٹ ٹی ٹی ایل وغیرہ چیک ہے پاور کی کنزپشنز ورکنگ کے لحاظ سے ان کی کٹیگری بنائی گئی ہے سی ماس ٹکنالوجی ہے تو ان کی بھی مختلف کٹیگری ہیں فائی وارڈ سی ماس کے لئے یہ ہے آئی سپیڈ ایڈوانس سی ماس ہے مختلف چپ کے نمبرنگ ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس دی گئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لوجیکل لیول نوائس مارجن اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ ڈائیگرام اڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوجیک ون اس وقت ہوگا جب اس ایریے میں وولٹیج ہوگا یعنی کہ منیمم جو ہے یہاں یہ دیکھیں کہ اگر وی آئی منیمم دیا ہوا ہے کہ وولٹیج ٹو وولٹ یا اس سے اوپر فائی وولٹ کے درمیان میں اگر کوئی وولٹ آئے گا تو وہ ہم کہیں گے یہ لوجیکل ون ہے اور یہ بریق سجے لکھا ہوا ہے اس کے اندر سوری کہاں گیا وی آئی ایچ انپوٹ ہائی اور یہ دیکھیں وی آئی ایچ انپوٹ ہائی یہ ہائی کا لیول ہے اور وی آئی ایل انپوٹ لو یہ انپوٹ کے لئے آسے ڈائیگرام ہے کہ اگر پوائنٹ ایٹ وولٹ اور زیرو وولٹ کے درمیان میں ہوگا تو وہ لوجیکل زیرو کنسیڈر ہوگا کیونکہ نوائس بھی افیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو وولٹ بڑے ہیں یہ نوائس کا افیکشن ہے یہ جو وولٹ کم ہو رہے ہیں فائی وولٹ ہی آیا تھا اس کے اوپر نوائس کی افیکشن ہو گئی اور نوائس اس میں آگئی جس وجہ سے یہ وولٹ کا لیول کم ہو گیا لہذا یہ لوجیکل ون ہی کنسیڈر ہوگا پوائنٹ ایٹ اور ٹو کے درمیان میں جو ہے وہ علاو نہیں ہوگا کہ یہ واقعی زیرو تھا یہ فائی تھا یہ نوائس اتنا زیادہ ہو گیا وہ اس کو ڈسکارڈ کر دی جائے گا اب یہ والا جو ڈائیگرام ہے یہ آؤٹپوٹ کے لحاظ سے یہ ٹی 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 ایل کا ہے آؤٹپوٹ ٹو پائنٹ فور سے لے کے فائی تک ہے وی والٹ او ایچ آؤٹپوٹ ہائی منیم ٹو پائنٹ فور اس سے کم ہوگی آؤٹپوٹ تو وہ علاو نہیں ہوگی اور فائی وولٹ میکسیم دی گئی تو یہ وی او ایچ کہلائے گی اور اسی طرح وی آؤٹپوٹ لو تو وہ زیرو سے پوائنٹ فور کے در میں کیونکہ یہ سرکٹ میں سے گزر نہیں ہے اور سرکٹ کے پاس اتنا زیادہ نوائز نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ فائی وولٹ کا سی موس ہے اور یہ سی موس 3.3 کے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم نے اس کو سکپ کیا ہے یہاں پہ وہ سی موس 5 وولٹ پہ بھی کام کرتا ہے اور سی موس 3.3 وولٹ پہ بھی کام کرتا ہے اس کی دو سیریز آئی ہیں یہ مختلف اس کے لحاظ سے ان دونوں کا ڈائیگرام الگ الگ دیا گیا اسی طرح وولٹ انپوٹ لو 0 سے 1.5 تک اور 3.5 سے 5 تک کے درمیان میں لوجک 1 کنسیڈر ہوگا درمیان والا اس کا ڈسکارڈ کر دیا جائے گا اگنور کیا جائے گا سگنل دوبارہ جنر ریٹ ہوگا یا انپوٹ سہی نہیں دی جائے یہ انپوٹ سہی نہیں کنسیڈر ہوگی اسی طرح آؤٹپوٹ کے لئے یہ والا ڈائیگرام دیا گیا اور 3.3 وولٹ کے درمیان میں 0 سے 8 پر لوجک 0 اور 2 سے 3.3 تک لوجک 1 یہ انپوٹ کا ہے یہ جو لکھا رہا ہے v آئی ای ای اس کا مطلب v انپوٹ ہائی v آؤٹپوٹ ہائی کے آؤٹپوٹ جو دے گا یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے v ih انپوٹ ہائی is the input voltage range of logical ہائی signals with the range of 2 to 5 volt ih minimum is the minimum acceptable input range for logical ہائی signals 2 volt یہ جو اوپر دی گئی ہیں چیزیں یہ سار اس کے اندر یہ explain کی گئی ہیں اسی طرح cmos 5 volt کی ہیں cmos 3 3 volt کی ہیں وہ ہی ساری چیزیں ڈائی گرام سے اس کو explain کیا ہوا